نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد انسان کا مطلب انسانیت والا انسانیت کے زندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو اسلام آیا ہی انسان کے اندر انسانیت ڈالنے تھا اور ہم افسوس آج نہ ہم انسان رہے نہ مسلمان رہے ہم تعصب کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے لسانیت کی بنیاد پر ووٹ کی بنیاد پر اور جماعتوں کی بنیاد پر اور پتہ نہیں مسلکوں کی بنیاد پر ہم نہ انسان رہے نہ مسلمان رہے انسانیت بھی ہم سے روٹ گئی مسلمانیت بھی ہم سے نراض ہو گئی تو آئیے ہم توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ سے تو واقعہ سنا تو جیسے اندادہ ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن خیات رحمت اللہ علیہ درزی تھے کپڑے سلائی کرتے تھے اور اللہ والے تھے اللہ کے مقربین میں سے تھے کاملین میں سے تھے اللہ کے محبوب بندے تھے اولیاء اللہ میں سے تھے لوگ آتے تھے کپڑے سلائی کرتے یہ دے رہے تھے ان میں سے ایک ایسا تھا جو فرادی دونم مرازمی تھا ہر دور میں یاد رکھے گا ظالم بھی موجود ہوتا ہے فرادی چیٹر بھی موجود ہوتا ہے نیک لوگ بھی موجود ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے چور ڈاکو بھی موجود ہوتا ہے قاتل بھی موجود ہوتا ہے نانی شراب بھی موجود ہوتا ہے تقوی والے بھی موجود ہوتا ہے اللہ کے مقرب نیک بندے بھی موجود ہوتا ہے اولیاء اللہ بھی موجود ہوتا ہے اتقیاب بھی موجود ہوتا ہے صلحہ بھی موجود ہوتا ہے دوسری طرح منفی طرف شیطان کے کافلے کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہاتھ دور میں ہوتے تو حضرت عبداللہ بن خیات رحمت اللہ چکے دردی تھے تو اس میں ایک بندہ ایسا تھا فراد دو نمبر چیٹر تھا وہ سارے علاقے کے کپڑے لے کر آتا سلائی کروا کے کھوٹے سکے دے کر چلا جاتا یہ چلتا رہا کئی سال تک ایک دفعہ ایسا ہوا کپڑے سلائی کروا کے جب وہ لینے آئے وہ بندہ جو چیٹر تھا فرادی تھا دو نمبر تھا جو کھوٹے سکے دیتا تھا جب وہ آیا لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن خیات رحمت اللہ خود موجود نہیں تھے ان کا شگرد موجود تھا تو جب اس نے دیکھا یہ تو کھوٹے سکے اٹھا کے موں پر دے مارے اب یہ بندہ شرمینگی سے چونکہ کئی سالوں سے کر رہا تھا پتہ چل گیا کہ آج راز فاش ہو گیا رازہ اٹھ ہو گیا یہ بھاگ گیا کپڑے چھوڑ کر عبداللہ بن خیات رحمت اللہ خود موجود نہیں تھے ان کا شگرد تھا جب واپس ہے حضرت عبداللہ بن خیات تو فخر سے بتانے لگا شگرد حضرت آج ایک فراڈی کو چیٹر کو پکلائے جو فلان تھا کپڑے سلسلائی کروا کے جاتا تھا دو نمبری کرتا تھا آج میں نے پکڑ دیا کھوٹے سکے دے رہا تھا حضرت نرشاد فرمی آرے افسوس تو نے کیا کر دیا میں اتنے سالوں سے اس کے پردے رکھ رہا تھا کھوٹے سکے لے کر چپ کر کے وہ بداشت کرتا تھا حضم کرتا تھا اور اس کا راز فاشن نہیں کرتا تھا تاکہ یہ کھوٹے سکے میں نہیں لوں گا تو میرے کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ ایک کھوٹے سکے دے گا اور فراڈ اور چیٹنگ کرے گا تاکہ مسلمان کسی اور کو نقصان نہ ہو وہ نقصان میں بداشت کر لوں میرا کوئی اور بھائی نقصان میں نہ رہے یہ ہے انسانیت یہ ہے عروج کمال مسلمانیت کا یہ ہے اصل مطلب جو اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کیا درست دیتا ہے ہمیں کیسا ہونے چاہیے یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے درجہ اس درجے کی انسانیت اور مسلمانیت نہیں ہیں تو آئیے توبہ کر لیجئے اور توبہ کرائیے آئیے عمل کیجئے عمل کرائیے آئیے سنیے اس پیغام کو دوسروں کو سنائیے اور میں ہر بھائی اور بہن سے ترخواست کرتوں اپنے اپنے خاندان فیملی کا الگ گروپ بنائیں اس میں روزانہی میسٹ ڈالیں پھر سنائیں لوگوں کو اصلاح کا ذریعہ بنیں تربیت کا ذریعہ بنیں بھلائی کا ذریعہ بنیں معاشرے کو بہتر کرنے کا کردار ادا کریں ہو سکتا ہے یہ کبوتر کا ایک چونچ ہو چونچ میں پانی ہو آگ تو نہیں بڑھ سکے گی لیکن پانی آگ بجھانے والوں میں قیامت کے دن نام آ جائے گا اللہ ہم سب کو اصلاح معاشرہ کے لیے تربیت معاشرہ کے لیے کردار ادا کرنے کی سو فیسے اور توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس کو فیس بوک پر ویٹس اپ پر مسیجر پر ضرور آگے پھیلائیں گے اور سنیں گے